بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ سمید ہے سارے سٹوڈنٹ ہیکٹاگ اندوار کر دے گا اللہ تعالیٰ سب سٹوڈنٹ کی سٹڈی کے اندر ان کے حل فرمائے سٹوڈنٹ سے گزارش ہے کے لئے سٹوڈنٹ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کرلے اور ویڈیو کو لائک بھی دے دے سٹوڈنٹ بیز ایڈیو ملتان کے جو سٹوڈنٹ اے ڈی اور ایڈی اے سواریچ ہے پرائیویٹ یا ریگولر سٹوڈنٹ اینوال اگزامنیشن ٹو تھوزن ٹوینٹی ٹو کے حوالے سے یونیورسٹی نے ایک اہم نوٹفکیشن جاری کیا ہے نوٹفکیشن کو بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں گا نوٹفکیشن آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے نوٹفکیشن کے اندر یونیورسٹی نے یہ بتایا ہے کہ جو ایڈمیشن ڈیٹ ہے اب پہلے جو سنگل فیس کے ساتھ اور ڈبل فیس کے ساتھ ایڈمیشن ڈیٹ تھی اس کو یونیورسٹی نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے سنگل فیس کے ساتھ جو پہلے ڈیٹ تھی وہ پندرہ اپریل دوزار بائیس تھی اب اس کو ایکسٹینڈ کر کے تیرہ مئی دوزار بائیس کر دیا گیا ہے ڈبل فیس کے ساتھ جو ایڈمیشن کی ڈیٹ تھی پرائیویٹ اور ریگولر دونوں میدوان کے لیے بائیس چاہ دوزار بائیس تھی اب اس کو ستائیس پانچ کر دیا ہے اور تین گناہ کے ساتھ دس پانچ دوزار بائیس تھی اس کو تین چھ دوزار بائیس کر دیا گیا ہے یعنی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے امیشن کی ڈیٹ ایڈی اور ایڈی ایس کے جو پرائیویٹ اور ریگولر میدوان ہیں اینویل ایگزام جیشن ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو کے لیے تو سٹوڈنٹس اس ڈیٹ ایکسٹینڈ ہونے کے ایک اور بھی مطلب ہے کہ آپ لوگ کا جو ریزلٹ ہے وہ مزید بھی ڈیلے کا شکار ہو سکتا ہے تو پوسیبل یہی ہے کہ اس لیے یعنی ڈیٹ ایکسٹینڈ کی ہے تاکہ ایڈمیشن کے شدیور بھی جاری ہو سکے تو سٹوڈنٹس آپ کے لیے نیو سے ایک ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے اب سٹوڈنٹس اب ایڈمیشن اب نئی ڈیٹ کے ساتھ بھی جمع کروا سکتے ہیں انشاءاللہ سٹوڈنٹس ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ